امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم لوگ رمضان سیری سٹارٹ کرنا جا رہے ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مزیدار ریسپیز لے کر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہو رہی ہوں سب سے ڈیفرنٹ سب سے الگ اور یونیک ریسپیز اور ٹیسٹی ریسپیز لے کر میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گی جو کہ لوگ بجٹ ریسپیز ہیں جلدی جلدی بننے والی ہیں اور بالکل الگ ہیں دسترخان کی شان بڑھائیں گی انشاءاللہ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے تھری ٹیبل سپون آئل لیا ہے اس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون بھر کر لہسن کا ڈالا ہے جسٹ لہسن ہے اور کوئی اس میں دوسرا انگیرن نہیں ہے کرش کیا اور ہم نے لہسن لے کر اس کو ہلکا سا سوتے کر لیں گے کلر آنے سے پہلے پہلے ہم لوگوں نے اس کے اندر جو ہے وہ چکن کا قیمہ ایڈ کرنا ہے میں نے جسٹ چوپر میں گوشت ڈالا چکن بریس ڈالی پوری ایک پوری فل چکن بریس تھی یعنی کہ کہہ لیں آپ آدھا کلے کوئی قریب اور ایک چکر دیا ہے بہت زیادہ باری کیمہ نہیں کیا موٹا موٹا کیمہ رکھا ہے اور اس کو اس طرح سے کلر آنے تک فرائے کر لیا ہے جب یہ اس طرح سے کلر آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو دو بڑے ٹی مارٹر لے کر اس کی پیسٹ بنا لی وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا تھوڑا سا اس کو مکس کیا ہے 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون کرسٹ چلی پاوڈر سوری کرسٹ چلی 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون سوکا دھنیا پاوڈر 2 ٹی سپون سویا ساوس 2 ٹی سپون چلی ساوس 2 ٹی سپون سرکا یہ ساری چیزیں ڈال کے اچھت ریکے سے ہم لوگوں نے اس کو مکس کر لینا ہے اس میں پانی ہوتا ہے کیونکہ کیمہ جو ہے وہ پانی چھوڑتا ہے ٹوماٹر کا پانی ہوگا تو پانے خوشک ہونے تک ہم نے اس کو پکانا ہے 1 ٹی سپون مسٹر پاوڈر اور 1 ٹی سپون اوریگانو ڈال کے اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے جب پانی ڈرائی ہو جائے گا تھوڑا سا پانی رہ جائے گا 3-4 چمچ کے قریب تو اس کے اندر ہم نے ایک بڑی پیاز ایسے موٹی موٹی کاٹ کے وہ ڈال دینی ہے اچھے طریقے سے بنائی کرنی ہے کوشش کیجئے گا کہ اس کو اوبر کھک نہ کریں اور میں آپ لوگوں کو گرنٹی دے کر کہہ سکتی ہوں کہ اس طرح کی ریسیپی آپ لوگوں نے پہلے کبھی ٹرائے نہیں کی ہوگی اور نہ ہی کھائی ہوگی یہ ریسیپی آپ لوگوں کی دسترخانوں کو چار چاند لگا دے گی یہ دیکھیں کہ یہ ہماری کیمہ کے فلنگ ریڈی ہے آپ اس کو سموزوں میں بھی بھر سکتے ہیں لیکن جو ریسیپی میں آپ لوگوں کو بنانے بتا رہی ہوں وہ ریسیپی آپ لوگوں کو کوئی نہیں بتائے گا ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اب یہ دیکھیں میں نے دو کپ میدہ لیا ہے چاند لیا ہے پنٹی سپن سالٹ ایک انڈا ایک گلاس تھنڈا یخ پانی اور تھری ٹیبل سپونز کے اندر میں نے آئل ڈالا ہے اگر پاس گی ہو بٹر ہو کچھ بھی ہو آپ تھری ٹیبل سپون میجر کر کے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں جب میں نے بیٹر مکس کیا تب میں نے اس کے اندر ڈالا ہے پانی آپ کا یک تھنڈا ہوگا تو ہی آپ کا بیٹر بہت اچھا طریقے سے فلفی بنے گا دو اچھی بنے گی تو ابھی میں آپ لوگوں کو لکھول شیٹس بنانی بتا رہی ہوں یہ کنسسٹنسی ہم نے اس کے رکھنی ہے اب ایک پین کو نون سٹک پین آپ نے لینا ہے گریز کر کے اس کو پری ہیٹ کر لینا ہے جب یہ گرم ہو جائے گا اچھے طریقے سے تو ایک یہ ڈونگا ہم لوگوں نے ایسے ڈالنا اور ساتھ ہی ہم نے پین کو ایسے ایسے کر کے پھلا دینا ہے یہ پتلی روٹی آپ لوگوں نے بسیکلی ریڈی کرنی ہے جیسے اس کو ہیٹ ملنا شروع ہوگی یہ کنارے چھوڑ دے گا ایون کر لیں اس کو ایک جیسا کر لیں یہ کنارے چھوڑ دے گا اور پھر آپ اس کو پلٹ دیں میں نے یہاں تھوڑ سی جلدی کی دو ابھی کچھی تھی آپ اس کو تب پلٹیں جب یہ سائٹ سے ہلکا ہلکا کنارہ چھوڑ دے اب یہ اس طرح سے ہم نے روٹی کو اتار لینا ہے سارے ہم لوگ جو لیکوڈ ڈو ہم نے ریڈی کی ہے اسی طرح بنا کے ساری روٹیاں تیار کر لیں گے اور اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولا کریں اپنے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ لوگ بھی افتار کو اچھی طریقے سے انجوائے کر سکیں اب یہ دیکھیں میں نے 3 ٹیبل سپون بٹر لیا ہے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون میادہ ایڈ کر کے اس کو اچھی طریقے سے ہم بھون لیں گے اب باری آتی ہے وائٹ ساوس کی جو کہ میں بنانے لگی ہوں اچھے طریقے سے اس کو ہم لوگ نے بھون لینا ہے جب تک کہ یہ گولڈن براؤن ہوگا اس کے اندر ہم لوگ نے دودھ ایڈ کرتینا ہے دودھ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو ساوس چاہیے اس کے حساب سے آپ دودھ ایڈ کر لیں میں تھوڑا تھوڑا کر کے 3 کپ دودھ ایڈ کروں گی اچھے طریقے سے whisk کے مدد سے اس کو whisk کر لیں اچھے طریقے سے اس کو ہلا لیں تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں پھر اس میں half teaspoon salt, half teaspoon black pepper powder اور ہی گینو ڈال دوں گی نمک کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے کیمے میں بھی ہے, ڈو میں بھی ہے, ساوس میں بھی ہوگا تو دھیان رکھئے گا کم سے کم ہی ڈال لیں تو بہتر ہے ایک کپ چیز ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس ٹیٹوا پیک کی کریم ہو تو آپ آدھا کپ چیز, آدھا کپ کریم ایڈ کر دیں میرے پاس اس وقت کریم نہیں تھی تو میں نے ایک کپ چیز کا ایڈ کر دیا ہے اچھے طریقے سے اس کو پکا لیں گے جب تک چیز ملٹ ہوتی ہے تب تک اس کو پکائیں گے جب تک چیز ملٹ ہو رہی ہے آپ لوگ جائیے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ڈبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا ہر نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور اچھی اچھی اور مزدار ریسیپی اس کے ساتھ میرے ساتھ جڑے رہیے سوس کو گاڑا ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے اور بہت زیادہ گاڑی کر کے ہم اس کا چولہ بند نہیں کریں گے کیونکہ پھر یہ ہے کہ تھنڈی ہوگی یہ اور زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے تو میں اس طرح ہی کنسسٹنسی ہوگی کریمی کریمی تو ہم اس کا چولہ بند کر دیں گے اب یہ ہم نے جو کیمہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا اس کے اندر ہم یہ سارا سوس آٹ کر دیں گے تھوڑا سا بچا لیں گے میں بتاتی ہوں کہ میں نے کیوں بچایا ہے سوس کے ساتھ ساتھ ادھر میں نے نمک مجھے لگا کہ تھوڑا سا نمک اور ڈالنا چاہیے تو میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے آپ بھی اسٹیج پہ نمک اور ایڈ کر سکتے ہیں چکھ کے پھر اس کے اندر میں آدھا کپ مایونیس کا ڈال رہی ہوں آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اس سے چکن میں بہت کریمی ٹیکچر آئے گا اور آپ کے جو یہ کریپس ہیں آپ ان کو کریپس کہہ لیں سٹف چکن کریپس کہہ لیں سپین رولز کہہ لیں جو نام آپ دے دیں گے وہ اس کا نام ہو جائے گا بس ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے اب سب سے پہلے میں نے ڈیش لیا ہے اس میں سوس ایڈ کیا ہے جو میں نے روٹیاں بنائی تھی اس کے اندر میں چکن کی فلنگ کروں گی اور رولز بنا کر اس طرح اس طرح سے لگاتی جاؤں گی اب میں اتنی جلدی میں تھی کہ میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ جو میں نے ٹریل لی تھی وہ میرے اون سے بڑی تھی میرے اون میں وہ نہیں آ رہے تھی جب ساری سیٹنگ میں نے کر لی اور میں رکھنے لگی تو یہ اس میں آئی ہی نہیں پہلے میں نے ایک ڈیش بنائی پھر مجھے دو میں اس کو کنورٹ کرنا پڑا اس طرح کی بلندرز ہوتے رہتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہوتا ہے چلتا ہے لیکن پھر میں نے اس کو ارجسٹ کر دیا تھا وہ بھی آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ میں نے کس طرح کی ڈیش میں پھر اس کو ارجسٹ کیا تھا باقی کی وائٹ ساوس میں نے اوپر سے ڈالی ہے چیز ڈالیں گے موزاریلا شیڈڈ چیز اچھے طریقے سے اوپر سے بھر بھر کے چیز ڈالیں اوری گینو ڈالیں چیلی فلیکس کا سپرنکل کریں اور اس کو آپ بیک ہونے کے لیے رکھ دیں اگر آپ لوگوں کے پاس آلیوز ہیں تو آپ آلیوز پہ ڈال سکتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا آج بلکل سمپل رکھا تھا کیونکہ میں نے پاسٹا میں ساری چیزیں ڈال لی ہوئی تھی وہ الگ سے میں نے بنایا تھا یہ بسکلی میں نے دعوت پہ بنائی تھی تو وہ بھی ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ بہت جل میں نے کہا پہلے آپ لوگوں کو یہ ریسپ بھی دے دوں تو یہ میں نے ٹوست کا اوپشن اس پہ ڈال کے 180 ڈگری پہ اس کو بیک کر لیا تھا جب کلر آیا چیز ملٹ ہو گئی بیک ہو گئے تو میں نے اس کو نکال لیا نکال کے آپ گرم گرم سرب کریں اگر آپ کی مہمان آنے ہو آپ ایک دن اس کو ایسے بنا کے فریج میں رکھ لیں اور جس دن مہمان آنے ہو جس ٹائم پہ تو 10 منٹ پہلے آپ اپنے اوان کو پری ہیٹ کر کے آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں فریشلی بیکڈ آپ ان کے آگے سرب کریں اپنی افطار میں بنائیے دسترخان کی ذینیت بڑھائیے اور اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت یونیک بہت الگ اور بہت مزہدار ریسپی ہے آپ لوگ ایک دفعہ ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی آپ نے کوئی چیز بنانے سکھائی ہے یہ ہے جس کی فائنل لک میں نے اس کو پلیٹ میں نکالا کیچپ اور مزید چلی فلیکس اس کو میں نے سرب کیا یہ اتنی مزے کے بنے تھے کہ ماشاءاللہ دو ڈشز تھیں اور پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ یہ کہاں گئے مجھے امید نہیں تھی کہ اس کو اتنا پسند کریں گے تو جو ریسپی میں ایسے ہی ٹرائے کرتی ہوں جو ریسپی ہٹ ہوتی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں الحمدللہ ابھی تک ایسا کوئی وہ نہیں آیا ٹائم نہیں آیا کہ میری کوئی ریسپی فلوپ ہوئی ہو شکر اللہ الحمدللہ تو یہ دیکھیں میں نے اس کو ایسے کچپ اور ریٹ چلی فلیکس کے ساتھ اس کو سرف کیا تھا آپ بھی اس کو ضرور بنائیں ضرور ٹرائے کریں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں مزے کریں مزے کروائیں اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں دھیروں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے اس رمضان کے صدقے ہم سب کو صحت اندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس قابل اللہ تعالیٰ کر دیں کہ ہم روزے رکھ سکیں اس کی عبادت کر سکیں جیسے وہ چاہتے ہیں ہم ویسے بن سکیں آمین سم آمین شیئر کیجئے گا لائک کرنا مت بھولئے گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اس طرح کی مزے مزے کی ریسپیز لے کر آپ کے پاس حاضر ہوتے رہوں گی بائی بائی اللہ حافظ